بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو مائی چینل ہوبکہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ٹیک کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ قطو کے جوش کے اوپر ہے کل میں نے قطو کی افادیت کے اوپر بات کی تھی قطو کے بے انتہا فوائدی فوائدیں جس بھی طریقے سے آپ کھانا چاہیں یا اس کا جوش نکال کر پینے چاہیں دونوں ہی صورتوں میں قطو بے انتہا فائدہ مند ہے قطو کو سبزیوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ترکاریوں میں بنا کر قطو کو میٹھے ٹیشٹس بھی اس کے بنائی جاتی ہیں اور قطو کا جوش بھی نکال کر پیا جاتا ہے جو لوگ قطو کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ لازمی قطو کا جوش نکالیں یا قطو کو جس بھی طریقے سے پکا کر کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اب میں لیٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کا جوش وغیرہ کیسے تیار کیا ہے میں نے اس کا جوش نکالا ہے دو قطو لیے ہیں یہ اتنی بڑے سائز کے اتنی بڑے سائز کے دو قطو لے گئے ان کا جوش نکالا ہے ایک گلاس کے لیے ایک قطو لازمی اس میں جوش ہوگا اب میں کلاسوں میں ایٹ کرنے لگے ہیں قطو کی بے انتہا افاتیت ہی افاتیت ہے نظر کو تیز کرتا ہے قطو آپ کے جگہ کی کرمی نکالتا ہے آپ کے دل کو تقویت دیتا ہے نیند نہ آتی ہو آنکھوں کی بنائی کو بے انتہا تیز کرنا جسم کو توانہ بناتا ہے جسم کی تمام کرمی نکالتا ہے ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہوتی ہے جس طرح سے جل رہے سے ہاتھ یا پاؤں وقیرہ فیل ہو رہا ہوتا ہوں اس میں بہتا فائدہ مند ہے قبض کو دور کرتا ہے بے انتہا اس کی افاتیت ہی افاتیت ہے اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ مصری بھی آپ بیچ میں ڈال کر پینا چاہیں تو یہ اس کی افاتیت اور بھی زیادہ بھر جاتی ہے پھر اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سونٹ بھی استعمال کی جاتی ہے جو اس کے باطیپن کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ پول ہے اس میں لیمن بھی ایڈ کیا ہے نمو میں نے پہلے قطو کا جب جوز نکالا تھا تو اس میں میں نے نمو بھی ڈال لیا تھا یہ دیکھیں مصری ہے اب مصری اور یہ کالا نمک ہے اور یہ سونٹ ہے میں اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹکی کے برابر یہ چیزیں ڈالوں گی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل ایک چھوٹکی کے برابر میں نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے یہ ڈالا ہے میں نے کالا نمک اب دوسرے گلاس میں بھی میں کالا نمک ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا ایک چھوٹکی کے برابر مسری بھی اگر آپ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا شہد ڈالنا چاہیں تو شہد ڈالیں آپ کی اپنی چوائسے اب میں اس میں سونٹ بلکو برائنم ایک چھوٹ کی سونٹ ڈال رہی ہیں نمبو بھی اس میں ڈالا ہے سونٹ بھی ڈالی ہے اس دوسرے کلاس میں ابھی سونٹ جو ہے وہ قدو کے بادیپن کو ختم کرنے میں بے انتہا ہیلپ پول ہے بہت مدف فرام کرتا ہے نمبو ڈالکا نچوڑ کر پیئیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے یہ سب چیزوں کو مکس کریں مکس کریں اب میں اس کو پیوں گی ویڈیو کے اینڈ پہ اور اگر آپ اس میں آئیس پی ایڈ کرنا چاہیں تو بڑا پی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور ایڈی فریج میں سے میں نے نکالا تھا بہتکل تھنڈا یک ہوا ہوا تھا تو اس کو میں نے جلدی جلدی سے کیا ہے اور چھیلہ اوپا سے چھل کے اٹھا کے صاف کر کر پھر کہیں سے میں نے اس کا دوسرے نکال کر جلدی سے میں نے اس میں کر لیا بہت یہ آپ انرجی سے بھرپور ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے کینڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے موسیقا موسیقا